ہلو ایوڈیون کیسے ہو آپ سبھی پتہ نہیں کیوں ہر روچ ایک نیا زندگی کا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے آج کل بہت کچھ لاشٹ پچھلے کچھ دو تین مہینے میں میں نے جتنا کچھ سیکھا نا تو وہ تو شاید ہی میں نے پچھلے ایک سال میں سیکھا ہوگا تو یہاں پہ میں نے سرد ہویا تھا نہالی تھی ہیر ووش کیے شیمپو بھی کیا تھا کنڈیشنر بھی کیا تھا یہاں میں نے تھوڑا سا کاجل اور لپشٹک لگا دیا ہے اور آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیجئے میں نے ایک فاؤنڈیشن والا کریم کھریدا تھا جو پونڈز کا تھا نہیں چار سو ساڑے چار سو روپے کی رینج والا بی بی پلس والا وہ میں نے کھریدا تھا دو سال پہلے اور دو سال میں اب جا کے ختم ہوئے وہ ایک اور وہ میرے کیا سے لوگوں کا ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہوگا تو میں کتنا کم فیس پہ لگاتی ہوں وہ دیکھ لو جیسے میں نے ابھی بھی میں بتا رہی ہوں میں نے ساڑی پہن کے تیار ہوئی تھی جیسے میں ریلز وغیرہ بناتی ہوں تب بھی میں فیس پہ کوئی کریم نہیں لگاتی ہوں میری ریلز میں بھی کبھی آپ نوٹیس کرنا میں نے ابھی پچھلے تین سال ہو چکے ہیں مجھے یوٹیوب پہ آئے میں نے تین سال میں میری ایک بھی ویڈیو نہیں گیا ہے جس میں میں نے میک اپ کیا ہو خود سے ہاں ایک میں کیا تھا میک اپ جس میں میں پارلر گئی تھی وہ میرے کو یاد ہے میں نے تیار ہوئی تھی بس اس کے علاوہ میرے کو میک اپ کرنا آتا نہیں ہے میں بات صحیح بتا رہی ہوں مجھے نام بھی نہیں بتا ہے مطلب جیسے کہیں لوگ یوز کرتے ہیں چار پانچ چیزے فیس کے اوپر ایک چیز لگائیں گے دوسری لگائیں گے تیسری مجھے ان کے نام بھی نہیں سمجھ میں آتے ہیں اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں کیا ان کا یوز ہے مجھے وہ بھی نہیں آتا ہے تو میک اپ کے نام ماملے میں میں بلکل زیرو ہوں میرے کو میک اپ کے نام پہ صرف اتنا آتا ہے کہ میں آئی لائنر لگا لیتی ہوں آنکھوں میں کاجل لگا لیتی ہوں تھوڑا لپسٹک بھی لگا سکتی ہوں آئی لائنر بھی آج کل میں نہیں لگاتی ہوں کبھی کبھی لگاتی ہوں باقی فیس پہ میں کریم بھی نہیں لگاتی ہوں کسی بھی طریقے کی کبھی کبھی لگاتی ہوں جیسے آپ دیکھیں لوگ کبھی میرے کو بہت ہی جاتا ہے جیسے شادی بیعہ فنکشن ہوتے ہیں یا کہیں کوئی جانا ہو مطلب ہوتیل وغیرہ میں تو میری جو کریم ہوتی ہے وہ لگا لیتی ہوں بس تو یہی ہے بھائی میری جو ریلز ہوتی ہے اس میں بھی کبھی دیکھنا کوئی میک اپ نہیں ہوتا بس کاجل ہوتا ہے لپسٹک ہوتا ہے یا جیدہ سے جیدہ بندی اور آئی لائنر ہوتا ہے اگر میں میک اپ کروں تو سون سکتے آپ میں مطلب ابھی جیسی میں دیکھتی ہوں اس سے میں کتنی اچھی دیکھ سکتی ہوں پہ نہیں آتا مجھے میک اپ کرنا تو میں کیا ہی کروں تو ادھر میں نے تربوج لے کر آئی تھی پائنیپل لے کر آئی تھی یہ دونوں چیزیں میں نے اچھے سے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ویہان کو کٹ کر کے کھلا دوں گی اور گرمی اتنی زیادہ ہو رکھی تھی ویہان کو بڑی مشکل سے ٹیوشن چھوڑ کے آئی کیونکہ ساڑی میں بائک چلانا بڑا مشکل لگتا ہے بہت ہی زیادہ پھر بھی گرمی میں چھوڑ کے آئی پہنے کا اتنے چلوی ہان ٹیوشن پہ پڑھائی کر لے گا تب تک میں تھوڑا سا کام کر لوں گی گھر کا بھی اس طرح بنا دوں گی اور اتنی تھکان ہو رہی تھی کیونکہ صوبے سے اٹھی ہوئی تھی اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ وہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا وہ باتیں الگ ہیں وہ الگ بات اگلگ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ریشٹ کر رہی تھی آرام کر رہی تھی اور ہاں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ کہ ایک بات جو آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ ممی کو بھائی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے وہ بات آج مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بلکل صحیح کہتے رہے تھے کہتے تھے آپ لوگ لیکن وہ کہنا کہ بجرگ انسان جدی ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مطلب نہیں مانتے لیکن یہ بات بلکل بلکل سچ ہے کہ وہاں پر ہی ممی کو رہنا چاہیے تھا کیوں اس کا قارن یہ ہے کہ دیکھ لو میں چھے دن سے ممی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی ممی یورین کا سیمپل دے دو بٹ ممی نے ایک بار بھی نہیں دیا اور کل بھائی کے کہنے پہ تورنت ممی مان بھی گئی راجی بھی ہو گئی سیمپل دینے کا صبح صبح تیار کر کے پہلے ہی رکھ رکھا کہ ہاں لے جائی ہو یہ سیمپل مینز اگر دیکھو نا مطلب ویوہار میں بھی میں سچ بتاؤں میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اب میں نے مطلب کل بولا کہ دے دو سیمپل تو ممی نے دیکھو نا مطلب اتنا مجھے بات ہوئی بڑھ گئی بات اور اس کے ٹائم مطلب دے دیا بات بھی مان گئی تو مطلب وہ چیز کا تو مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان مطلب جس سے ڈرتا ہے نا بس اسے کی ہی بات مانتا ہے آج کے ٹائم میں تو بس وہاں پہ تھوڑا سا لگتا ہے ممی کو کہ ہاں ہوتا بھی ہے دیکھو یہ بات سچ بھی ہے کہ بیٹیوں سے نہیں ڈرتے ہیں ماں باپ اور جیسے بھائیوں سے لڑکے کا ایک تھوڑا سا الگ ہوتا ہی ہے کہ اس دباؤں ہوتا ہی ہے تھوڑا سا نا آپ سمجھ ہی سکتے ہو پریشر بڑھتا ہے تھوڑا سا تو بات بان بھی لیتے ہیں تو وہی چیز ہو رہا ہے اب ممی نے سیمپل دے دیا تو میں آج جا کے ٹیسٹ کرنا دے کے آ جاؤں گی لیکن اکیلے تو دیکھو یہ چیز پھر میرے میں تو منوا بھی نہیں سکتی تھی ممی کو کسی بھی طریقے سے کہ وہ دے دے سیمپل تو یہ چیز تو ہے ہی جیسا بھی ہے باقی اب میں دیکھو نا میرے گلے کی بینڈ بجی ہوئی ہے تھوڑی سی ہو جاتا ہے کیونکہ میں تھوڑا تھنڈا پانی تھنڈا پانی تو میں کھیر نہیں پیتی ہوں بٹ جوس وغیرہ پی لیتی ہوں تھنڈا فریج میں رکھا ہوا ریل کا اور ابھی میرے کو اتنی تیج گرمی لگ رہی تھی اس ٹائم میں نے کولر کولر چلا کے اپنا تھوڑا سا میرے کو ایسا ہو رہا تھا کہ میں لیٹ جاؤں تھوڑا سا آرام کر لوں اور اچھا مجھے ایک بات سمجھنی آ رہی ہے میرے ویہان کانا ایک ٹریپ جائے گی کل ٹھیک ہے اور وہ ٹریپ جائے گی وارٹر پارک میں جہاں پہ پانی وغیرہ ہوتا ہے اور مطلب پیسے بھی میں نے دے دھی ہے اس ٹریپ کے تین سو روپے لیکن اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے ویہان کے لیے کیونکہ آج کل دیکھو میں اتنی نیوز میں سنتی ہوں نا کہ بچوں کے اتنے زیادہ کار وغیرہ گاڑی میں جاتے ہیں تو سنائی دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نیوز سننے کو آتی ہے تو مجھے تھوڑا سا پانی والی چیز ہے کیونکہ میں نا ویہان کو نا کیونکہ وہ صرف چار سال کا بھی ابھی ہوئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنا فاسٹ کھول رہی تھی کیوں کھولا کیا کارن تھا وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی بڑھ یہ والا نوڈل بہت ہی اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے کورین نوڈل تھا پچیس روپے کا تھا ایک پیکٹ بڑھ اتنا یمی تھا مجھے بہت پسند آیا یہ والا تو میں نا ویہان کو جیسے آج تک میں کبھی ٹب میں بھی بیٹھا کے نہیں نہیں لائیا بچہ کلتی سے کہیں اپنا پانی میں مو نہ ڈال لے وہ چیز مجھے ڈر لگتی ہے اور وہاں پہ مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ بچے کو جیسے بولا ہوئے ہے نوٹس آیا ہے کہ سویم سوٹ ہوتا ہے یا پھر انڈر گارمنٹس وغیرہ بھیجنا سنسکریم وغیرہ ٹیفن بھیجنا ہے بچے کا لیکن ڈر مجھے اس چیز کا ہے کہ کل کو دیکھو بچے کا مطلب ادھر ادھر پتا نہ چلے اور بچہ کو شرارت کر بیٹھے پانی والا کام ہے سویمنگ پول بھی ہے وہاں پر جہاں پر یہ مطلب چیزیں ہوتی ہیں ملکہ پورا پانی والا ہی پارک ہے وہ وارٹر پارک ہے تو کیا اتنے چھوٹے بچے کو مطلب اکیلے مطلب یہ بھی نہیں مجھے بھی کنفرم ہے کہ ہم پیرنٹس بھی ساتھ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو یہی بولا گیا تھا جو نوٹس آیا تھا کہ پیرنٹس بھی ساتھ جا سکتے ہیں تو پھر میں نے تب ہی ہامی بھری تھی یہ سوچ کے کہ چل میں بھی ساتھ ہوں گی تو میں ویہان کو دھیان کر لوں گی لیکن اب جو نوٹس آئے ہے اس میں نہ مطلب کہیں بھی یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ پیرنٹس بھی ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ میں پیسے الڈی دے چکی ہوں اب جو نیا نوٹس آئے ہے اس میں تو صرف یہ ہی بتا رکھا ہے کہ بچے کو مطلب ایسے ایسے بھیجنا ہے تو اب میں اس چیز میں سچ میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں دیکھو پیسے بھی دے چکیوں تین سو روپے تو کئی نہ کئی من میں وہ چیز بھی رہے گی کہ پیسے بھی خراب جائیں گے پر پیسے سے اوپر بچہ بھی ہے ہمارا تو مجھے یہی ہی چیز ہے دیکھو ویسے تو دیکھو ٹیچرز ہوں گے دھیان رکھیں گے بچے کا لیکن اندر سے ایک ماں کے طور پر دیکھا جائے نا تو دل میں تھوڑا سا ایک ڈر سا تو لگتا ہی ہے ایسی جگہ بچے کو بھیجنا وہ بھی اتنا چھوٹا بچہ اب آپ وہی سوچ رہی ہوں کہ کل کو کچھ بھی ایسا نہ ہونا کیونکہ میرا تو ایک ہی ہے ہے نا جی تو بس اسی چیز کا میرے کو تھوڑا سا گھبرہ ہٹ بھی ہو رہی ہے وہی چیز پہ میں سوچ رہی ہوں کہ پاپا جی سے بھی ایک بار پوچھوں گی کیا کریں کیسے کریں یا تو میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میرے بھی الگ سے اگر چارجز لگیں گے پیسے لگیں گے پانسو روپے تو کچھ نہیں ہوتا میں بھی ساتھ ہی چلی جاؤں گی پیسے بھر دوں گی میں بھی ویہان کے تو جائی رکھے ہیں پیسے میرے اگر فالتو لگ بھی جائیں گے پانسو روپے تو میں بھی دے دوں گی تو میں بھی مطلعہ اس کے باد ویہان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی یا پھر دیکھتی ہوں کیسے رہتا ہے مجھے آپ لوگ سجیشن دیجئے گا کہ ایسے میں کیا کروں یہاں سبھے اٹھی تھی آج میں چھے بجے اٹھ کے سبھے سبھے آلو ابلے کل کے رکھے ہوئے تھے فریج میں میں نے کہا چلو آج وہی بنا لیتے ہیں تو میں اپنے لئے آلو ٹماٹر ہری مرچ کا چھونک لگا دوں گی میں اور اب ممی کے لئے روٹیاں بنا دوں گی اور ویہان کے لئے میں نے تھوڑے سے آلو فرائی کرتی ہے گھی میں اور دہی رکھا ہوئے دہی کے ساتھ ایک بار آلو کھلا دوں گی ویہان کو ویسے روٹیاں بھی بنی ہوئی رکھی اگر کھانا چاہے ویہان آلو کی سبجی کے ساتھ روٹی بھی کھا سکتا ہے بٹو اپنے بچے کو جانتی ہوں نہ تو یہ آلو کھانے والا ہے صبح اٹھ کے نہ یہ روٹی کھانے والا ہے ویہان اٹھتے ہی صبح صبح پتہ کیا کھائے گا تربوج کھائے گا مجھے معلوم ہے کہے گا ممی آم کھائے گا یا تربوج کھائے گا تربوج کھائے گا تربوج کھاٹ دو تربوج کھا لوں گا پھر تھوڑا سا تربوج ہی کھائے گا اس کے بعد دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا ہے کھانا تو دیے دیکھئے یہاں پر مسالے وغیرہ بھی ایڈ کر رہی تھی فاسٹ میں نے کھول لی ہے میں ہی بات بتا دیتیوں بارہ دن کا میں نے فاسٹ رکھا تھا میں نے کل رات کو فاسٹ کھولا میں نے فاسٹ کھولا بھی دیکھو نوڑلز کھائے اور اب میں پروپر کھانا پینہ میں نے شروع کر دیا ہے فاسٹ میں نے کیوں کھولا ہے اس کا کارنڈ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تو ادھر آٹا گونت کے آٹا بھی میں بلکل دن کا دیکھ کے گنتی کی روٹیاں کا بناتی ہوں صرف پانچ روٹیوں کا میں نے آٹا گونتا کیونکہ دیکھو پھر باسی بھی رکھی رہے اور باسی آٹا بھی پسند نہیں آتا ہے تو جتنی کھانی سوبے میں ایک روٹی میں نے کھالی تھی پھر آدھی روٹی مجھے تھوڑی سی اور بھوک لگی میں نے پھر کھالی تو سوبے سے میں نے پھر دیڑ روٹی کھالی ہے آج جتنے دنوں بعد میں نے بھی روٹی کھائی ہے کھانا کھائی ہے میں نے پروپر طریقے سے سبجی روٹی دہیں اس طریقے کا اور ابھی اپنا بالوں میں بالوں میں کنگی تو میں باد میں ہی کرتی ہوں کھانا کھانے کے بعد کھانا بنانے کے بعد رسوئی کا کام سے جب میں فری ہو جاتی ہوں گھر کا بھی تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں نپٹا لیتی ہوں اس کے بعد ہی شروع کرتی ہوں تو یہاں پہ فٹا فٹ دیسی گھی لگاؤں گی مدر ڈیری کا گھی اچھا ہے ویسے اس بار لائی تھی نا تو مجھے بہت پسند آیا ابھی ختم ہوئے گا تو سوچریوں ایک آدھا ڈبا مدر ڈیری کا ہی لے آؤں گی اور کوک کی بوتلے بھی سوچریوں لے کر آؤں دوبارہ سے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوگی ہے نا کہ باہر سے کبھی بھی آتے ہیں نا ہم گھر گرمی سے تو نا تھوڑا سا ایسا من کرتا ہی ہے کہ ایک دو گھوٹ تھوڑی سی لیمکا پی لی کولڈ ڈرنگ پی لی فریج میں ہو تو بڑیا رہتا ہے ابھی باقی ریل کے جوس بھی رکھے ہوئے ہیں تین چار ڈبے پہلے وہ بھی ختم کرنے ہیں تو ان کو بھی فریج میں لگا دوں گی تو ادھر چلو روٹیاں بنا دوں گی ممی کو بھی کھانا دے آئی تھی ممی نے بھی صبح صبح ناشتہ کر لیا تھا پھر ابھی جاؤں گی پھر ہسپٹل جا کے ممی کا ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ان کی دوائیوں کا انتجام کروں گی دوائیاں لاکے دوں گی ممی کی پھر آج ویہان کی آج تو سنڈے ہے خیر ویہان کی سکول کی چھٹی ہے تو کومنٹ کر کے ویہان کا جرور بتائیے مجھے کی مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے اس معاملے میں کیونکہ دیکھو میرے کو تھوڑا سا سننے میں ایسا لگ رہا ہے عجیب سا کیونکہ وارٹر پارک میں جیسے چار سال کے بچے چار سال پانچ سال کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو مطلب ایک ہوتا ہے بچہ جیسے سات اٹھ سال کا وہ سمجھتا بھی ہے جیسے پانی میں کیسے کھیلنا ہے کیسے سویمنگ سوٹ وغیرہ کے لیے بھی بولا ہوا تھا لیکن وہ تو جڑوری نہیں ہے بس پانی دو چار کپڑے بھیجنے ہیں بچے کے پانی والا جو ہے اس سے تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا ہے تھوڑا ویہان چھوٹا ہے کیونکہ بہت زیادہ عمر کے حساب سے دیکھو نا ابھی چار سال کا بھی نہیں ہوا ہے ویہان تو انسمجھ بچے ہوتے ہیں ٹیچرز بھی ہوں گی نو ڈاؤٹ وہاں پر لیکن پھر بھی دیکھو کئی بار نئی بھی نگرانی پڑے بچہ ادھر ادھر ہو جائے پانی کا معاملہ ہے شرارت کر بیٹھے کئی بار بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہی شرارت کر لیتے ہیں پانی کے معاملے میں تو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے تو بس اسی معاملے میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رکھی ہوں کہ مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے مجھے کومنٹ کر کے جرور جرور بتانا بائی بائی